اسلام علیکم آئی ویٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے جی تو آج ہم بات کریں گے پلانٹ پر پیرسائیڈ اٹیک کے بارے میں جیسے ہی موسم آتا ہو جاتا ہے یعنی کہ گرمی کے آنے سے پہلے ہو جانے کے بعد یہی پرابلم ہوتی ہے کہ پلانٹ پر انسیکس بہت حاملہ کرتے ہیں جن میں جن سے چھوٹے کڑے ہوتے ہیں کچھ اس قسم کی بھی ہوتے ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں آتے کچھ اس قسم کی بھی ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں آ جاتے ہیں جیسے کہ کالا تیلیا ہوا ہرا تیلیا ہوا اور وائٹ بگ ہوئے ملی بگ ہوئے اس قسم کے بہت سے جو سیکیڈے ہیں وہ آٹیک کرتے ہیں جبکہ جیسے کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانٹ پر بھی کچھ آٹیک ہوا ہوا ہے پتوں پر سراخ ہو رہے ہیں پتے ویسے ہی سوک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آٹیک ہے جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا گئی دیکھیں ملی بگ کبھی آٹیک ہے کچھ کچھ ملی بگ بھی مجھے نظر آئے اور کچھ اس قسم کے باری کیوڑے بھی نظر آئے اٹھٹی سائیڈ پر جب میں نے یہ اٹھٹے کیے تو یہ شاید کیمرہ کیپچر نہ کر پائے پر اس پر وائٹ کلر کے باری باری سے کیوڑے ہیں جو کہ اس پر نا پلانٹ پر حملہ کیے ہوئے ہیں اور پلانٹ کو نقصان دے رہے ہیں تو ان کا علاج ظاہر سی بات ہے ہر بار وہ علاج نہیں ہوتا کہ ہم جن سے گھریڈو ہوتے ہم میڈ اسپری ہوتے ہیں ہر بار وہ کام نہیں کرتے تو جب وہ کام نہ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج میں وہ چیز آپ کو بتاؤں گی کبھی کبھی اورگینک سے نکل کر ہمیں کیمیکل کی طرف بھی بڑھنا پڑتا ہے مجبورا ایک میرا پلانٹ ہے جن سے ہے مورنگ گلوری کا اس پہ اتنا زیادہ شدید اٹیک تھا اور وہ ایک سالک سے تھا یا ابھی میں آپ کو وہ اپنا پلانٹ دکھاتی ہوں اس پہ یہ دیکھیں یہ میرا جن سے پلانٹ ہے اس پہ اتنا شدید ملی بگ کا اٹیک تھا کہ بتا نہیں سکتی میں نے کتنی باری سے جڑ سے رہ کر کٹنگ کیا اور نیو گروت آئی لیکن اس کے اوپر بھی پھر دوبارہ ملی بگ کا اٹیک کر رہے تھے ملی بگ کیانے کے جا ہی نہیں رہا تھا دو چار دن ٹھہر کر دوبارہ سے کیڑے نظر آنے لگتے تھے مجھے تو میں بہت پریشان تھی اور اس پلانٹ کو بلکل ہاتھ سے جانے نہیں دیسنا چاہتی تھی میں جیسا کہ یہ بھی پلانٹ رہا اسی کہی ہے مورنگ گایا تھے لیکن یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اب اس کے نیو گروت سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا میرا علاج کیا اس کے بعد سے الحمدللہ مہیمات ہو گیا مجھے کوئی بھی ملی بگ اس پر نظر نہیں آیا نہ صرف ملی بگ بلکہ کسی بھی قسم کا کیوڑا نظر نہیں آیا اس کا میں نے کیا علاج کیا وہ آپ کو بتاتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں کیمیکل ہے پر بہت زیادہ پینیفیٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے پورٹل کیمیکل ہے بہت زیادہ یوزیویل ہے یہ جنسی ہے نا اس پر اتمام آپ کو ڈسکرپشن میں ہر چیز پتا چل جائے گی آپ تپ یہ بوتل خریدیں گی تو اس کا جنسا مواد ہے وہ لیکوڈ جنسا اس کے اندر ہے وہ بہت زیادہ تھک ہے اور بہت زیادہ کارامد ہیں یہ مجھے 550 میں پڑی ہے ان کے 550 روپیز میں پڑی ہے پر کارامد اتنی ہے کہ یہ مجھے ہزاروں روپے کے میرے بچا جائے گی کیونکہ ایک ایک پلانٹ جو پر خراب ہوتا ہے تو وہ بہت کاؤسلی پڑ جاتا ہے ہمیں اگر ہم اس پر یہ 550 روپے لگا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سب سے بڑھ کر کہ یہ یوز بہت کم ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بنانے کا طریقہ میں نے یہ ایک بہت جنسی ہے یہ میجرمنٹ جنسی گلا سے یہ آپ کو اکثر میڈیسن میں مل جاتا ہے میرے پاس تو تھا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سرنچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے بوٹل کھولی اس کے اوپر سیل پیکنگ تھی سیل پیکنگ کو پور فل مت کھولیں آپ اس طریقے سے ایک چھوٹا سا سراغ کر لیں اس کا جنسی لکوڈ ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے صرف چند ڈراپس لیے ہیں صرف چند ڈراپس زیادہ نہیں یوز میں آئے گا صرف چند ڈراپس لیے اور میں نے ایک لیٹر پانی کی جنسی ڈیلڈ لیٹر سو رہی ہے ڈیلڈ لیٹر پانی میں یہ چند ڈراپس ڈالیں تو اور اسے اچھے سے مکس کیا یہ اتنا تھکے تک ہیں یہ دیکھیں یہ جا ہی نہیں رہا آخر پھر میں نے اس میں کیا کہا کیا کہ اس میں پانی مکس کیا پانی مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اسے بوٹل میں ڈالا ہمیشہ جب بھی یہ کیمیکل یوز کریں اسے پہلے الگ سے نکالیں چاہے سرنچ کے ذریعے چاہے کسی بھی چیز میں الگ سے کیونکہ اگر آپ ڈاریک ڈالیں گی تو ہو سکتا ہے زیادہ نہ ڈال جائے زیادہ نہیں ڈالنا آپ کو یہ بہت کام کام کر جاتا ہے آپ نے اچھے سے شیک کیا بوٹل کو شیک کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھیں اچھے سے اسپریے کر دیا یہی حمل میں نے اپنے سیکنڈ جنزہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا فسر اپنا پلانٹ جو بہت زیادہ خراب ہوئے جو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا برٹل الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہے تو اس پر میں نے یہی حمل کیا تھا اور مات ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی بھی قسم کا جنزہی سائیڈ اس پر پیسٹرائیڈ آٹیک نہیں ہوا یہ بہت زیادہ کار آمد ہے اسی طرح یہ میرا جنزہی پلانٹ ہے اس کا گلے داؤدی کا اس پر بھی پیسٹرائیڈ آٹیک تھا جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کیمرہ کیپچر کر کے دکھائے تو یہ میرے کچھ پڑا اس کے جن سے پتے ہیں جن سے لیفت ہیں وہ سوک رہے ہیں تو میں بہت پریشان تھے اس پر بھی لیکن میرے پاس تو یہ موجود تھا تو میں نے فوراں سے نکالی بوتل میں حل کیا اور اس پر اسپریہ کیا اور الحمدللہ اب یہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو میں آپ سب کو یہی ریکمانٹ کروں گی کہ ویژیز کے علاوہ اگر ویژیز پر آپ نہیں کیمیکل یوز کرنا چاہ رہے ہیں ویژیز ٹیبل کے پر مت کریں پر اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس ہیں آپ کے تو ان پر آپ یہ یوز کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر